پاکستان کو آئی ایم ایف کرزہ بحالی پرگرام کے لیے سعودی عرب کے دو عرب ڈالر کے ڈیپازٹ کی شدید ضرورت بینل اقوامی مالیاتی دارے آئی ایم ایف سے سٹاف ستہ ورمہہدے کے لیے سعودی عرب سے اضافی دو عرب ڈالرز ورلڈ بینک اور آئی آئی بی سے پچانوے کروڑ ڈالرز کے کرزوں کی ضرورت ہے وزارت خزانہ کے علاقاروں کو امید ہے کہ پاکستان سعودی عرب سے یہ شولت حاصل کر لے گا تاہم آئی ایم ایف کے التواب میں مدادی پرگرام کی بحالی کے لیے ورلڈ بینک سے متعلق ایشائے انفرسٹرکشر انویسٹمنٹ بینک سے پچانوے کروڑ ڈالرز کے کرزے کی وسولی ہونا بھی ضروری ہے وزارت خزانہ ساکڈار نے پہلے ہی امید ظاہر کی ہے کہ آئی ایم ایف سے سٹاف ستہ پر مہدہ اندہ چند دنوں میں تیع پایا جائے گا لیکن آئی ایف اس بارے میں کوئی ممکرہ وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے چین نے پہلے سے ہی ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کے دو کرزے فرام کر دیئے ہیں جو ستر کروڑ اور پچاس کروڑ ڈالر کی دو ایک ساتھ میں حاصل ہوئے ہیں چینی کمرشل بینکوں کی جانب سے پچاس کروڑ اور تیس کروڑ ڈالر کی مزید دو ایک ساتھ اہندہ دنوں میں مل جائیں گی جبکہ چین اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی نے پاکستانی پولیسی سازوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں پاکستان کے وسیط اور مفادات میں انہیں اپنی اقتصادی اور سفارت کاری میں نازک توازن کو برکرا رکھنا ہوگا آئی ایف سے ایک ارب ڈالر کرزے کے اندہ قسط کے حصول کے لیے پاکستان نے تمام شرائط پوری کرتے ہوئے مطلبہ اقدامات کر دیئے ہیں جن میں منی بجٹ کا اجراء بھی شامل ہے تاکہ ایک سو ستر ارب روپے کی زافی ٹیکس حاصل کیا جا سکیں پاکستان چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے موادرہ کے زخائر کا ہو جام جون دوزار تئیس تک دس ارب ڈالر ہو جائے جس وقت تقریباً چار ارب ڈالر ہے